بسم اللہ الرحمن الرحیم شبہ برات کا روزہ کب رکھنا ہے اور کتنا روزہ رکھیں گے اس کی نیت کیا ہے اس کا طریقہ کیا ہے پوری جانکاری اس ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں یہ روزہ مستحب ہے ضروری نہیں ہے فرض نہیں ہے واجب نہیں ہے اگر کوئی رکھتا ہے اسے ثواب ملے گا کوئی نہیں رکھتا ہے کوئی عذاب نہیں کوئی گناہ نہیں ملے گا لیکن ہاں رکھنے سے بہت بڑا ثواب ہے بہت بڑا ثواب ہے اب ذرا اس میں چند باتیں سمجھنے کی ہیں روزہ کتنا روزہ رکھیں گے روزہ تو پندرہ شابان کا جو دن ہے اس میں رکھیں گے پندرہ شابان کا دن اصل تو شبہ برات کی وجہ سے جو روزہ رکھا جاتا ہے حدیث میں ہے حدیث میں آتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی ان جو ہے ارشاد فرماتے ہیں ابن مادہ شریف میں روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جب پندرہ شابان آ جائے قومو لیلہ رات میں نماز پڑھو عبادت کرو سومو نہا رہا دن میں روزہ رکھو اسی لیے اس روایت پہ کلام ہے لیکن میں نے ایک کتاب لکھی ہے مستقل کتاب لکھی ہے اسی روایت پہ تحقیق کے ساتھ اور اس پہ میں نے ثابت کیا ہے جو اعتراضات تھے ان کے جوابات میں نے دیئے ہیں اسی لیے اگر کوئی کہتا ہے کہ پندرہ شابان کا روزہ ثابت نہیں ہے ٹھیک ہے وہ ان کی تحقیق ہے لیکن میرے نزدیک اور کئی بڑے بڑے اکابر ہیں وہ یہ روزہ رکھا کرتے تھے ثابت ہے ان کے نزدیک تو اسی لیے کہنے کا مقصد یہ تھا پندرہ شابان کا تو اصل روزہ ہے شب برات کا یہ تو اصل ہے اصل روزہ تو وہی ہے اسی لیے اگر آپ صرف اور صرف ایک روزہ رکھتے ہیں پندرہ شابان میں تب بھی آپ کو شب برات کے روزے کا ثواب مل جائے گا کیونکہ اصل روزہ تو وہی ہے اس کے علاوہ ایک مشورہ علماء اکرام نے کتابوں میں لکھا ایک مشورہ دیا ہے اگر آپ اس پہ عمل کر لیں گے تو امید ہے کہ یہ جو اختلافات ہیں کوئی کہتا ہے کہ نہیں پندرہ شابان کا روزہ کچھ نہیں ہے کوئی کہتا ہے کہ پندرہ شابان کا روزہ ثابت ہے یہ جو اختلاف ہے اس سے آپ بچ جائیں گے وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ صحیح حدیث میں یہ آیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ ہر مہینے میں تین روزے رکھ لیا کرو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تین روزے اگر ہر مہینے میں تم رکھ لیا کرو گے ایام بیز کے روزے اسے کہتے ہیں فضیلت بھی حدیث میں ہے صحیح حدیث میں اس کے کوئی انکار نہیں کر سکتا وہ کیا ہے تیرہ تاریخ کا روزہ چودہ تاریخ کا روزہ پندرہ تاریخ کا روزہ یہ تین روزے ایام بیز کے روزے تین روزے ہیں یہ روزے اگر آپ رکھتے ہیں تو یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے اور اگر آپ شابان کے مہینے میں خاص کر کے یہ روزہ رکھ لیں گے یہ تو ہر مہینے میں رکھ سکتے ہیں کوئی بات نہیں یہ تو ہر مہینے کی بات ہے اس کا فائدہ یہ ہوگا ایک تو جب تین روزے آپ رکھ لیں گے تو قرآن کے مطابق ہر مہینے میں مطلب تین روزہ رکھنے کا سواب تیس روزے کے برابر ہو جائے گا لہٰذا سمجھئے کہ آپ نے پورا مہینہ روزہ رکھ لیا تو اگر آپ ہر مہینے تین تین روزے رکھتے جائیں گے سمجھئے کہ آپ پورے سال روزہ رکھ رہے ہیں اور رمضان میں تو آپ کو روزہ رکھنا ہی ہے پورا مہینہ ایک الگ بات ہے تو بہر کیف عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو تین روزے اگر آپ ایام بیز کے روزے تیرہ چودہ پندرہ یہ تین روزے اگر آپ رکھ لیتے ہیں تو پھر آپ ایام بیز کے روزے کے سواب کی حقدار ہو گئے اور پندرہ تاریخ تو شب برات خود ہے اس کا سواب بھی امید ہے کہ اگر وہ سابیت ہو مل جائے گا ثابت نہ ہوتا نہیں ملے گا کوئی بات نہیں تو اس اختلاف سے بچنے کے لئے آپ وہ تین روزے بھی رکھ سکتے ہیں جہاں تک دو کی بات ہے لوگ کہتے ہیں پھر دو روزہ رکھ سکتے ہیں بھر دو روزہ ایک تو آپ جب چاہیں گے نفر روزہ تب رکھ لیجئے لیکن شب برات کی وجہ سے دو روزے میں کوئی فٹ نہیں ہے کہ دو روزہ کچھ ہوگا ایام بیز کے روزے تو تین ہوتے ہیں دو تو نہیں ہوتے ہیں شب برات کے روزہ تو ایک ہوتا ہے پھر دو روزہ ایک نئی چیز آ جائے گی اسی لئے اس سے بچنا بھی چاہیے ہمیں تو رکھنا ہے تو آپ کو ایک روزہ رکھئے ورنہ بہتر تو ہی ہے کہ آپ تین روزہ رکھا کریے تاکہ پورے اختلاف سے آپ بچ جائیں رہی یہ بات روزے کی نیت کیا کریں گے اگر آپ تین روزے رکھتے ہیں تو ایام بیز کے روزے کی نیت کر لیجئے کہ ہر مہینے مجھے تین روزہ رکھتے ہیں اس روزے کی نیت کر کے اس روزے کے ارادے سے میں روزہ رکھ رہی ہوں سہری کھا رہی ہوں اور روزے کی نیت کیسے یہی ہے کوئی الگ سے کوئی طریقہ کوئی الگ سے زبان شدا کرنا کوئی ضروری نہیں ہے اس میں ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیں یہ روزے ضروری نہیں ہیں بہتر ہیں رکھ سکتے ہیں اسی لئے اگر کسی عورت کا شوہر گھر میں موجود ہے پھر شوہر سے اجازت لے کر روزہ رکھنا اس کے لئے ضروری ہے بغیر شوہر کی اجازت کی وہ روزہ نہیں رکھ سکتی اگر رکھ لیتی ہے شوہر کی کسی طرح کی ضرورت پیش آ گئی تو اس کا روزہ تو روزہ بھی سکتا ہے وہ اور اسی لئے حدیث میں منع بھی کیا گیا ہے کہ جب شوہر گھر میں ہوگا تو عورت ایک الگ بات ہے اس کو بعد میں کبھی انشاءاللہ تفصیل سے ہم بتانے کی کوشش کریں گے اور یہ جو روزہ ہے آپ بہت احتمام سے رکھنے کی کوشش کریں اور صرف اور صرف پندرہ شابان کا روزہ بھی رکھ سکتے ہیں اور یہ میرے نزدیک بھی ثابت ہے میں دلائل سے بھی گفتگو کر سکتا ہوں اس پر ایک میری مستقل ویڈیو بھی موجود ہے آپ یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے آمین یارب العالمین اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پہ فون پہ یا بینک آکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں